کہ یہ ایک ہسٹری رہا ہے پولٹیکل فیلڈ میں کہ کوئی آئے اور ایک بار گھم جائے اور جیت جائے ایسا ہو نہیں اگر آپ کو ووٹ پڑتا ہے جو بھی پڑے نمبر کی بات نہیں کرنا وہ ڈائریکلی امپیکٹ کرے گا کانگریس کو کیا سوچتے ہیں آپ آپ کی بات بالکل درست ہے میں کیسے کہوں کیونکہ جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں جو دیکھتا وہ بکتا ہے ایک لانگ ٹرم جو آپ پلان بول رہے ہیں اس کے لئے دیفنیٹلی آپ ایک اچھا پلیٹ فارم بنا ہے آپ کا میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہمارے ساتھ ہیں کی آریس کے کینڈیڈیٹ شیوہ جی نگر کے کینڈیڈیٹ ڈاکٹر سوبان صاحب ڈاکٹر سوبان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لئے جی جی بہت بہت شکریہ آپ کو بلانے کے تو یہ بتائیے کہ پہلی انٹرویو ہوئی ہے آپ کی لوگوں نے آپ کو دیکھا سمجھا اور پھر آپ پبلک میں گئے تو کیا لگ رہا ہے ابھی پبلک کا آپ کو سواغت کیے پبلک اور کیا ریاکشن رہا پبلک کا نہیں پبلک کب لوگوں کے طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا لیکن یہ کی تھا ان میں کہ کیوں میں نے کیوں رویا تو میں نے ان کو بتایا کیونکہ میری جب والدہ انتقال ہوئی تھی تو مجھے دکھ نہیں ہوا اپنا رویا نہیں لیکن یہ سچائی میں فیلن کے بعد میں برداشت نہیں کر سکا اس کی وجہ سے رہیا میں معافی چاہتا ہوں اگر میرا طرف طرف سے لوگوں کو کوئی غلط فہم ہے جی آہے تو ڈاکٹر صاحب چلی ہم آہا ا Sharing politics کو پر بات کر دیں آہ آپ آئے آپ کے نیت اچھی ہے آپ لوگے خدمت کرنے چاہتے ہیں لیکن دیکھیں یہ ایک history رہا ہے پولٹیکل فیلڈ میں کہ کوئی آئے اور ایک بار گھم جائے اور جیت جائے ایسا ہو نہیں سکتا ہے آج تک ہوا نہیں ہے تو آپ اس راجنیتی کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کا لانگ ٹرم پلان ہے کیا سوچتے ہیں بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا میرا لانگ ٹرم پلانی ہے ابھی جو بھی میری آخری باقی کی جو زندگی ہے میں لوگوں کی خدمت کے لئے گزارنا چاہتا ہوں اسی کی وجہ سے میں نے کوئنس روڈ میں ایک اپنی آفیس بنایا ہے فرشل ورک کام کرنے کے لئے لوگوں کے جتنی بھی مسائل ہیں وہ میرے پاس آ سکتے ہیں آ کے کانٹیٹ کر سکتے ہیں بعد الیکشن کیونکہ اب یہ الیکشن میں میں کر نہیں سکتا افیشل کام جو بھی جس کے بھی جو بھی پرسنل مسائل ہیں کسی طریقے کے بھی مسائل ہیں میرے پاس آ سکتے ہیں بینا کوئی ایک روپیا لیے کے میں آپ لوگوں کے خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں تو ڈاکٹر سب ایسا ہے ہم نے دو تین سروے سامنے لوگوں کے رکھا ہے اور ہم کل پھر رکھنے والے ہیں آپ کے ساتھ فرینکلی بات کروں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ جو سچا یہ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی جو نیک ٹو نیک فائٹ چل رہا ہے وہ کلیر ہے بہت کلیر ہے کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں اس کے نیچے جتنی بھی پارٹی ہے میں نمبر تھری نمبر فور کی بات ابھی نہیں کروں گا اس کے نیچے جتنی بھی پارٹی آئیں سب اس کے اب کوئی تھری پہ ہے کوئی فور پہ ہے کوئی فائی پہ ہے کوئی سکس پہ بلکل سہے بات ہمیسہ نمبر ون نمبر ٹو کی ہوتی ہے یہاں پہ ایک چیز کلیر کٹ ہے آپ کو جیسے مسلم کینڈیڈ جائیں کیونکہ آپ بھی کیارے سے آئے ہیں لوگ جانتے ہیں پہچان رہے ہیں اور ایک بیکنگ ہے آپ کو آئی ایم اے کے وکٹم کے طرف سے کیونکہ کیارے سے روی کرشنا ریڈی نے کام کیا تو اب بات یہ ہے کہ آپ کے ووٹ بینک اگر اس وقت بڑھتی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے خدمت کا مادہ ہے آپ لوگوں کو خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر اس دوران اگر آپ کو ووٹ پڑھتا ہے جو بھی پڑھے نمبر کی بات نہیں کرنا وہ ڈائریکلی امپیکٹ کرے گا کانگریس کو کیا سوچتے ہیں آپ آپ کے بعد بلکل درست ہے میں کیسے کہوں کیونکہ جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں جو دیکھتا وہ بکتا نہیں آپ لوگوں کا اپینین شاید جھکا دو پارٹی ہوں کو ہوگا لیکن حقیقت میں جو ہیں تین سنٹرل پارٹی جو ہیں وہ لوٹا ہوا پیسہ ہی لوٹا رہے ہیں دوبارہ لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں ان کے پاس فنڈنگ کان سے یہ کہ خزار آدمی لوگ یہ لے کے گھوم رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن والوں کو دے رہے ہیں ان لوگوں کا حساب نہیں دے رہے ہیں کیونکہ پپلک کا لوٹا ہوا پیسہ ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے پپلک بھی اشار ہو چکی ہے کس کو جتا نہ کس کو ہرانا ہے بلکے کیونکہ سارے اور یہ بھی نہیں ہے کہ چلو بھی ہم لوگ سب مل کے کانگریس کو جتا دیں اپنا ایک اینڈیٹ ہے ہم لوگ اس کے کریں گے کیا گیارنٹی ہے کانگریس نہیں جوکٹر صاحب جو بولے صحیح ہیں کسی پارٹی کو ویڈراغ کرنا یہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے لیکن میں یہ بولتا ہوں اگر کوئی بھی پارٹی صحیح سے خدمت کرنا چاہتی ہے اور عوام کے ساتھ جوڑ کرانا چاہتی ہے اس کو عوام کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے تو میں یہ بولتا ہوں لوگوں نے آپ کو پسند کیا لوگ آپ کو بہت اچھی طرح سے جانے ہیں لیکن ایک لانگ ٹرم جو آپ پلان بول رہے ہیں اس کے لئے دیفنیٹلی آپ ایک اچھا پلیٹ فارم بنا ہے آپ کا تو جو آگے جو بھی نیتی ہوگی راج نیتی ہوگی آگے جو بھی اس کے لئے آپ کا ایک بیس تو بنا ہے لیکن ڈیفنیٹلی ایز اینڈین میڈیا بک سروے آپ اس کو مانے یا نہیں مانے ہم نے پان سو لوگوں کا مین فورس رکھا تھا ہم لوگ نے دس دن تک سروے کیا ہے قریب قریب جو ووٹنگ کا ایریا ہے اس کے پچیس پرسنٹ لوگوں کا ہارٹ ٹچ کیا ہے اس کے بعد ہی یہ سروے آپ کے سامنے پیش کیا ہے بے شک میں کوئی انکار نہیں کرتا آپ لوگوں کا سروے صحیح ہے آپ لوگ صحیح گرون پہ کام کیے لیکن کیا گیارنٹی ہے آخری وقت تک وہی ارادہ رکھے جاتے ہیں نہیں یہ وہی دیکھیں کوئی بھی میڈیا کمپنی یہ نہیں بول سکتی ہے کہ آدمی دو منٹ کے اندر بدل جاتا یہ ابھی تک کا ہے کل کو ہو سکتا ہے سارے لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہے تو ہم تھوڑی روک سکتے ہیں لیکن آخری دو دن جو ہے یہ تو عوام کو سمجھنا اور سمجھ کے ووٹ دینے کی بات میں لوگوں کا اپیل یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ پیسے کے لئے مت بکیں کوئی بھی پیسہ ابھی دو دن کے بعد پیسہ بہت بٹنے والا ہے تو دل پر ہاتھ رکھے جو بھی آپ کے خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو ووٹ دیں اچھا یہ بتائیں سبحان صاحب آپ الیکشن کے بعد لوگوں سے مل پائیں گے بے شک میری پرمنٹ آفیس میں نے بنا دیا ہے کوئنس روٹ میں ابھی انشاءاللہ دس تاریخ کے بعد میں اناغریٹ کروں گا ہمارا پریسیڈن صاحب روی کرشنا رڈی کو بلا کے ان کے ہاتھ سے اناغریٹ کروں گا اس کے بعد صرف سوشل ورکی رہے گا بینہ کوئی ایک روپیہ لیے کے کسی کوئی ایک روپیہ لنچہ دینے کی ضرورت نہیں کسی کوئی دینے کی ضرورت نہیں آپ آکے اپنی خدمت لے سکتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ دکٹر صاحب اور میں اپنے ویورز کو بولتا ہوں کہ دکٹر صاحب کا ایک لانگ ٹرم پلان ہے آپ کے خدمت کرنے کے لیے اور یہ اپنی آفیس بھی کھولنے والے ہیں تو الیکشن کے بعد دیفنیٹلی آپ لوگ سے ملیں گے آپ لوگ اپنی مدد اور جو بھی آپ کا دکھ دردیں ان کے ساتھ باٹھ سکتے ہیں بے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ